السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے یا مدہ چلی ہم شروع کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ جو یا آ رہی ہیں یا سے پہلے جو لیٹر ہے اس پر اگر زیر ہے تو پھر اس کو یا مدہ کہیں گے اس کا کیا قائدہ ہوتا ہے یا مدہ ہونے سے کیا چینجنگ آتی ہے کہتے ہیں اس کو تھوڑا کھیچیں ہم انشاءاللہ آپ کو کھیچ کر دکھائیں گے اور معروف پڑھیں معروف پڑھ کر دکھائیں گے جسم کی پیچان کرائیں سب سے پہلے آپ جسم کی پیچان کر لیجئے کہ جسم جو اس ٹائپ کا ہوتا ہے دیکھ لیجئے زبر الگ ہوتا ہے زیر الگ ہوتا ہے پیش الگ ہوتا ہے اور جسم اس ٹائپ کا ہوتا ہے اور بتلائیں جس حرف پر جسم ہو اس کو پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جس پر جسم ہے جیسے یا پر جسم ہے تو اس کو پہلے والے سے ہم جوئن کر کے پڑھیں گے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ وہ یا جس پر جسم ہو اس کو پڑھنا چاہیے پہلے والے حرف سے جوئن کر کے چلیے ہم آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں یہ علف نہیں ہے حمزہ ہے حمزہ کیوں ہے کیونکہ اس پر زیر آ گیا ہے اور جس علف پر زبر یا زیر یا پیش ہو وہ علف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے حمزہ یا زیر ای اب دیکھئے ہم نے اس کو تھوڑا کھینچا بھی ہے ای ہم نے ای نہیں بولا معروف پڑھے ہم نے معروف پڑھا ہے حمزہ یا زیر ای ہم نے حمزہ یا زیر اے نہیں پڑھا وہ مجھول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو حمزہ یا زیر ای با یا زیر بی کھینچنا ہے اور معروف پڑھنا ہے تایا زیر دی سایا زیر سی جیمیا زیر جی حایا زیر ہی خویا زیر خوی دالیا زیر دی ذالیا زیر دی رویا زیر ری زایا زیر دی سین یا زیر سی شین یا زیر شی صد یا زیر سی ضد یا زیر دی طا یا زیر دی ضا یا زیر دی عین یا زیر عی غین یا زیر دی فا یا زیر فی قوف یا زیر قی فا یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر می نون یا زیر نی واؤ یا زیر فی ہا یا زیر ہی حمزہ یا زیر ای یا یا زیر ہی ٹھیک ہے اس طرح ہمیں یہ پڑھنا ہے دوبارہ سے ویڈیو پر کر کے آپ اس کو سن لیجئے اور اچھی طرح یاد کر لیجئے ہو سکے تو ہمارے وارس اپ نمبر پر آپ اس کو ریکارڈ کر کے بھیجئے وائس ریکارڈنگ کر کے بھیجئے تاکہ ہم چیک کر سکے کہ آپ نے اچھی درائیات کیا ہے کے نہیں کیا ہے مشک انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے